اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ایک ہربر پلانٹ کے بارے میں ہے ہم بات کریں گے مورنگا پلانٹ کے بارے میں اور اس کو ہماری ہاں سوہانجنہ کی سوہجنے کا پلانٹ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو ڈروم اسٹک بھی کہا جاتا ہے یہاں پر سامنے دیکھ رہے ہیں سوہانجنہ کی پلیاں ہیں یہ درہا پلانٹ کو میجگل پلانٹ بھی کہا جاتا ہے یعنی ایک جادوی پلانٹ اس کے اندر اتنی سارے فوائد ہوتے ہیں کہ اگر ہم گرانے بیٹھیں تو بہت دیر لگ جائے تو میں آپ کو کچھ اس کی خاص خاص بتا دیتی ہوں کہ یہ پلانٹ اس پلانٹ کے اندر بہت سارے وائٹیمینز ملتے ہیں وائٹیمین اے وائٹیمین ای اس کے علاوہ کیلشیم پوٹیشیم اور وائٹیمین سی ملتا ہے آئرن کی بہت ساری مقدار پائی جاتی ہے اور شگر میں بلڈ پیشر میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے جو لوگ ویڈ کانشیس ہوتے ہیں وہ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں چائے میں استعمال کی جاتا ہے یعنی پورا درخت جو ہے یہ ہمارا استعمال کی جاتا ہے مختلف چیزوں کے مختلف پرابلمز میں اس کو استعمال کرتے ہیں یعنی اس کے فلاورز بھی استعمال کی جاتے ہیں اس کے روٹ استعمال کی جاتی ہیں اور یہ فروف تو استعمال یعنی جو سبجی تو استعمال کی جاتی ہے سواجنے کی پھلی کہلاتی ہے یہ اور اس کے جو درخت کے جو سکن ہوتی ہے وہ بھی استعمال کی جاتی ہے یعنی ہر چیز استعمال کی جاتی ہے نہ صرف یہ انسانوں کے لئے فائدہ مند ہے بلکہ جانور بھی اس کو استعمال کرتے ہیں ان کے لئے بہت فائدہ مند ہے یعنی یہ ایک بہت زبادست پلانٹ ہے یہ اور اس کو میں پہلے بلکل نہیں استعمال کرتی بہت سے لوگ اس کو نہیں کھاتے عجیب سے لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو اس طرح سے ہوتے ہیں لیکن جب میں اس کو استعمال کیا اس کے بارے میں معلوم ہوا تو پھر محب تو بہت زیادہ اور مزہ بھی آتا ہے پتہ شروع میں اس کا ٹیسٹ آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے لیکن ایک دو دفعہ کے بعد بہت مزی کرنے لگتا ہے اور جب دیکھیں آپ اس کو کس طرح سے ہوتا ہے کچھ اس طرح سے اس کو پیسز کر کے پکایا جاتا ہے دال میں پکایا جاتا ہے سالنسک بنایا جاتا ہے سبزی بنائی جاتی ہے تو اس کو پیسز کر کرتے ہیں اور اس کو جو کھاتے اس طرح سے ہیں اس کو چوس کے اس میں سے رس نکلتا ہے بودھا سا نکلتا ہے بڑے ہی مسئکہ ہوتا ہے اس کو چوس کے پھیک دیتے ہیں اس سے گھنڈیری ہم لوگ چوستے ہیں گھنڈی کو چوستے ہیں پھیکتے اس طرح سے ہوتا ہے لیکن ہوتا بہت مسئکہ ہے اس کے جو فلاورز ہوتے ہیں اس کو بھی پکایا جاتا ہے کھمی کے ساتھ اور اس کے پتوں کی سبزی بنائی جاتی ہے سکھا کے اس کے جو لیوز ہیں اس کو استعمال کرتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے بھی بہت عجو کے لگانے کا شوق تھا اس لئے میں نے جزاک اللہ جنہوں نے لاکے دیا تو ان سے میں نے کہا تھا انہوں نے لاکے دیا تو یہ انہوں نے مجھے اس کے لاکے دیئے اور یہ دیکھیں یہ اس کے سیڈز ہیں اس طرح یہ پھلیہ جو ہوتی ہیں جب بڑی بڑی سوک جاتی ہیں درخت پر اس طرح سے یہ سیڈ بن جاتے ہیں تو یہ انہوں نے لاکے دیا اور آپ دیکھیں یہ کتنا زبردست انہوں نے مجھے اس کی برانچ لکے دیئے اتنی زبردستی برانچ لکے دیئے اور چونکہ کل لکے دیا تھا تو میں نے اس کو پانی میں ڈال دیا تھا تو جب بھی کوئی اس طرح کی برانچ کوئی آپ کو لکے دے کوئی پلانٹ آپ نکالے آپ کو لگانا ہوگا آپ نہ لگا سکے تو آپ صرف پانی میں ڈال جا کریں اس سے ہی ہوتا ہے کہ یہ فریش رہتی ہے مرنہ کل سے اب تک تو یہ سو گئی ہوتی برانچ اس طرح سے اس کو اور اس کے میں آپ کو دکھاؤں اس کو برانچ سے لگایا جاتا ہے اور دوسرے سیٹ سے دیکھیں یہ اس کی سیڈ ہوتا ہے اس طرح سے اس کے سیڈ ہوتے اس کے سیڈ کو لگایا جاتا ہے کافی سین پھلیوں میں اس طرح سے سیڈ نکلتے ہیں اس سیڈ کلک کرکے اس کو ہم لگاتے ہیں تو آج میں آپ کو سیڈ کے لگانا سکھاؤں گی اور میں آپ کو اس کے لگے بھی سٹم کے لگے بھی تو یہ میں نے ایک گملہ لے لیا ہے اس کے اندر میں نے اپنی گارڈن کی مٹی اور ہمیں تھوڑے سی میں نے بالو مٹی شامل کر لیا تو سینڈ میں یا لیا ہے ہاف پورچن میں بھی میں نے بالو مٹی اور ہاف پورچن میں نے اپنی گارڈن کی سوائل لیا ہمیں یہ بھی کرنا ہی ہوگا کہ سمپلی ہمیں اس کے اندر اس برانچ لگانا ہوئی یہ کافی بڑی موٹی برانچ ہے ابھی دیکھئے کافی زبردست کافی بڑی ہے تو میں سوچتا ہے اس کو دو کر دوں لیکن میں سوچتا ہے بھی ایک ہی لگاتی ہوں تو سیٹ بھی ہمارے پاس ہے ہم سیٹ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں اور دیکھیں یہاں سے یہ چھوٹی سے جگہ جگہ سے اس کے پوائنٹس بھی ہیں یہ کلیلن یہی سے ان کی برانچز نکلیں گی تو ہم لگاتے ہیں میں اس میں ہول کر دیتی ہوں ہم اس کو چار سے پانچ انچ اندر رکھیں گے اس لئے کافی موٹی ہے اور اس کو سب بڑا سا سراغ کر لیتے ہیں اور اس کے اندر اس کو ایسا کر کے اچھا میں اس کے نیچے رہا ہوں اب دیسے ہی آج کل تو بہت گرمیاں پاڑ رہی ہیں بہت زیادہ گرمیاں تو اب ہم کیا کریں تو اس کے اوپر تو میں یا تو نیل پینٹ لگا دوں گی سوچو نیل پینٹ لگا دوں یا پھر موم گرا دوں موم پتی سے موم گرا دوں گے تک کہ یہ بلوک ہو جائے یہاں سے نمی نہ ختم ہو جائے اگر آپ کے پاس نیل پینٹ ہے تو آپ نیل پینٹ لگا دیجئے ورنہ موم گرا دی جس کے پر تک کہ یہ بلوک ہو جائے اچھا ہم نے اس کو کافی اندر ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح پریس کر دیں گے تاکہ یہ لگ جائے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح پریس کر کے اور اس کے نیچے جو ہیں بہت گرمیاں پڑھنی ہیں تو اس کے نیچے جو ہے میں ایک پریٹ رکھ دوں گی اس میں پانی بھر کے اور اس کو کسی شیری پریس میں رکھ دیں گے جہاں بلکل جو ہے وہ دھوپ نہ آتی ہو سنلائٹ نہ آتی ہو بلکہ ڈائیک سنلائٹ بھی بہت کم آتی ہو تو کافی عرصہ لگے گا مجھے لگ رہا ہے یہ برانچ لگنے میں آپ دیکھیں کافی موٹی سی ہے اور اس کو اچھا کر کے اب ہم اس میں اچھی طرح پانی ڈال دیں گے تاکہ نیچے سے یہ ڈرین آؤٹ ہو جائے تاکہ پانی نکلنا ہو اور ایک پریٹ رکھ کے اس کے اندر ہم جو ہے اس کو رکھیں گے ٹھیک ہے اس سے رکھیں گے اور اسی طرح جو ہے وہ ہم اس کو رکھے رہن دیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کب تک اس کے اندر سے اس کی برانچز نکلتی ہیں تاکہ پانی نہ کم ہو اس لئے کہ اتنی گرمیوں میں پانی ختم ہو سکتا ہے تو اسی طرح ہم اس کے سیڈ لگائیں گے تمہیں پاٹ لے کر آتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم اس کے سیڈ کو کس طرح گروہ کریں گے یہ میں پاٹ لے آئی ہوں اس میں میں نے ہاف جو ہے میں نے سینڈ لی ہے یعنی بالو مٹی لی ہے سینڈ کہہ دی ہوں بالو مٹی لی ہے اور ہاف جو ہے میں نے اپنی گارڈن کی سوائل لی ہے اور میں نے کچھ بھی نہیں لیا ہے ہاف ہاف پوشن کر کے لیا ہے میں نے اب میں نے اسے پانی ڈال لیا ہے تاکہ نیچے تک تھوڑا سا یہ نم ہو جائے اور اب ہم اس میں تین لگاؤں گی میں اور بہت زیادہ گہرا بھی نہیں ہے بہت زیادہ وہ انہیں ہاف انچ کا میں نے سراخ کیا ہے اور اس میں ہم لگا دیں گے تین سراخ میں نے کر لیا ہے یہ تین سراخ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ سیڈ ہے اور اس کو ہم اس میں صرف لگا دیں گے اور بہت زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے جب دیکھیں گے کہ یہ سوائل جو ہے وہ خوشک ہو گئی ہے اب ہم اس کو بند کر دیتے ہیں اس کو اس طرح سے بند کر دیں گے اور یہ رکھیں میں اس کو شیڈی پلیس میں رکھوں گی میں اس کو بھی دھوپ میں جاؤں گی اس کے فوراں ہی جو ہے وہ گرمی کے ویسے خوشک ہو جاتا ہے پاٹ تھوڑا سا پانی اور ڈال دوں گی ٹھیک ہے اب ہم نے یہ پانی ڈال دیا تھوڑا سا میں نے پہلے سے ڈالا ہوا تھا صحیح ہے ابھی ڈال دیا اب ہم ویٹ کریں گے اور اس کی پلانٹ بہت تیری سے گروہ کرتا ہے تیری سے چار پانچ دن کے اندر اس کے سیٹس نکل آتے ہیں اور پلانٹ بھی بہت تیری سے اور ایک سال کے اندر ہی ایک سے سوا سال کے اندر اس کے اندر یہ اس طرح کی اس جنس بھی لگنے لگ جاتی ہیں تو بہت تیری سے پلانٹ نکلتا ہے یہ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اس کا تین دن کے بعد چار دن کے بعد جب اس نے پلانٹ نکلے گا تو میں اپنے کسی ویڈیو میں آپ کو اس کے اپ ڈیٹ دے دوں گی کہ اس میں کس طرح سے نکل آئے تو آپ بھی لائیے بہت آسانی سے اپنی سے مگوال لیجے اس طرح بلانچ مگوال لیجے بہت جگہ جگہ یہ لگا ہوتا ہے اور اتنا فائدہ من جب ایک پلانٹ ہے اور اس کو کھانے سے اس کے مختلف چیزیں استعمال بھی ہوتی ہے تو بہت اچھا ہے اور اسپیشلی اس کے جو یہ کھانے سے اتنے فائد ہوتا ہے یہ بڑی بڑی اچھی تھی یہ میں نے توڑ دیتی یہاں سے یہ توڑ دیتی تو اتنا فائدہ ہوتا ہے تو ہم کیوں نہ استعمال کریں یہ دیکھیں پانی نیچے سے دین آؤٹ ہو گیا ہے یہ آپ کو دکھائی دیا دین آؤٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو شیڑی پلیس میں لگ دوں گی میں اس کے نیچے میں پورٹ کے نیچے میں لگا دوں گی پلیٹ اور پھر دیکھتے کیا ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ